تو بہرحال امام محمد اور امام شافی کٹھے ہو گئے امام مالک کے پاس امام محمد جو ہیں وہ امام شافی کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں تمہارے صاحب مالک بڑے امام ہے یا امارے صاحب امام ہے وہ نفا بڑے امام ہے یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ابن عبی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجروب تعدیل کے مقدمہ میں محمد بن عبداللہ بن الحقم سے بیان کیا ہے اور وہ امام شافی سے نکل کرتے ہیں ابن عبی آتم رازی خود جرہ تعدیل کے امام ہے ان کے استاد محمد بن عبداللہ بن الحقم بھی سکھا ہے ان کی توسیح خود ہی سی کتاب الجروب تعدیل بھی ابن عبی آتم رازی نے نکل کی وہ کہتے ہیں امام شافی سے میں نے سنا تو شافی کہتے ہیں مجھے محمد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ دونوں اماموں میں سے بڑا امام کون ہے تو امام شافی کہتے ہیں علال انصاف بات کرنی ہے امام شافی بڑے کمال قسم کے مناظر تھے کہہ لگے محمد انصاف کی روح سے بات کرنی ہے کہہ لگے ہاں کہتے ہیں اچھا قسم کھا کے بتا دونوں میں قرآن کا بڑا علم کیونکہ ادھر بھی تو پڑھ کے ہیں نا کوفے میں بھی اور مالک کے بعد بھی پڑھ رہے ہو قسم کھا کے بتا دونوں میں سے قرآن کا بڑا علم کون ہے امام محمد نے قسم کھا کے بتایا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے قرآن کے بڑے علم ہیں امام شافی کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ دونوں اماموں میں سے حدیث میں بڑا امام کون ہے پھر امام محمد نے قسم کھا کر کہا حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے امام ہیں پھر امام شافی کہتے ہیں اچھا چال پھر صحابہ کے اقوال اور آثار میں بڑا امام کون ہے امام محمد نے کہا کہ اقوال صحابہ میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے اور شافی پتہ کیا کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا الْقِعَاسِ قِعَاسِ کے سواء اب کوئی چیز باقی نہیں ہے قرآن میں بھی وہ بڑے عالم حدیث میں بھی وہ بڑے عالم صحابہ کے اثار میں بھی وہ بڑے عالم پیچھے سوائے قِعَاسِ کے کوئی چیز باقی نہیں ہے قِعَاسُ بھی تو انہی چیزوں پر ہوتا ہے یا قرآن کی کسی آیت پر یا دبی کی کسی حدیث پر یا صحابہ کے اثار پر فَمَلَّمْ يَعْرِ فِالْأُصُولَ فَلَا آئیے شیر یقیت دو جو بندہ اصول اور بنیاد قرآن سنت صحابہ کے اثار نہیں پہچانتا وہ قِعَاس کے سوئے پر کرے گا تو امام مالک بہت بڑے امام تھے اور اس امام کی سن لی جئے آخری بات کرتا ہوں پیچھے کافی ساری بھائی ہیں ٹائم بھی بہت ہو گیا آخری بات کرتا ہوں امام مالک مدینہ میں حدیثِ رسول پر آ رہے تھے اور ان کے شگردوں میں ایک شگرد کا نام ہے عبداللہ بن وحب مصر سے آئے تھے اور یہ بھی بڑے عظیم محدث تھے عبداللہ بن وحب مصر سے آئے اور مصر کے بڑے امام تھے امام لیس بن سعد ماشاءاللہ مدینی صاحب تشریف لائے ہیں آج 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 ہوں ختم کرنا ہوں امام لیس بن سعد وہ مصر کے بڑے امام تھے تو امام عبداللہ بن وحب کس کے شگرد تھے مصر میں امام لیس بن سعد کے شگرد تھے اور حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینے میں آئے ہوئے تو امام مالک سے عبداللہ بن وحب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام صاحب جب وضو کہتے ہیں یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ میں یہ عمل موجود نہیں ہے اب مدینہ والوں کو پتہ نہیں تھے سلسلے میں نبی پاک کی کوئی حدیث آئے لوگ کہتے ہیں فلانا اتنا بڑا امام تھا اس کو اس عدیس کا نہیں پتا جو آج آپ ہمیں زنا رہے ہیں مدینہ میں کتنے صاحبہ کی اولادیں تھیں ان کے خادم تھے اور امام مالک جیسا بڑا امام مدینہ میں موجود تھا لیکن آپ کے صاحبہ سارے مجاہدین تھے آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے نفاظ کے لیے دنیا کے مختلف کونوں میں گئے تو آپ کا ایک صحابی ہے شداد ابنالہاد رضی اللہ عنہ وہ مدینہ سے مصر چلے گئے تھے انہوں نے مصر میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی جو انہیں خود رسول پاک کو دیکھا تھا اور آل مدینہ والوں کے پاس وہ چیز سیب نہیں تھی تو کہتے ہیں امام صاحب ہمارے پاس اس مسئلے میں نبی پاک کی ایک سنت موجود ہے شگیرت بتا رہا ہے استاد کو عبداللہ بن وحب بتا رہا ہے امام مالک کو کہ استاد ہی ہمارے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ کی ایک سنت موجود ہے امام مالک کے لئے بیان کر وہ کیا ہے کہنا کہ ہمیں امام لعیش بن سعد نے عبداللہ بن لہیہ نے عمر بن حریس نے اور دیگر کئی ائیمہ حدیث نے عبدالرحمان الحبلی کی سنت سے حدیث بیان کی ہے کہ شداد بن الحاد صحابیہ رسول کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ وضو جب کرتے تھے نا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے اور آبی سارے تو امام مالک جانتے تھے جو اس شگرت کی دبان سے حدیث سنی فرمانے لگے اِنَّا حَاظَ الْحَدِيثَ حَسَنُنْ وَاللَّهِ مَا سَمِتُ هَادَا قَتْتُو إِلَّا سَاعَا یہ حدیث بلکل صحیح ہے اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی جب حدیث سن لی اس کے بعد عبداللہ بن باب کہتے ہیں امام مالک سے جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا فَقَانَ يَا أَمُرُو بِتَخْلِيلِ الْأَسَابِعِ وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے خلال کا حکم دیتے تھے مالک نے بتا دیا جب نبی کی حدیث مل جائے تو سارا مدینہ بھی ایک طرف کے ہونا ہو رسول کی حدیث مدینے والوں سے بھی مقدم ہے یہ اہلِ حدیث کا مسئلک ہے جہاں اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت آئے گی یا قرآن کا فیصلہ ہوگا اس کے مقابلے میں کسی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی احترام ہم سب علامہ کا کرتے ہیں مالک شافی ابو حنیفہ یا دیگر آئیم میں حدیث امام حماد ابن سلمہ حماد ابن زید سفیان سوری سفیان ابن اویینہ امام دعود زاہری امام بخاری مسلم ابو دعود و ترمذی نسائی ابن ماجہ دارمی حاکم جتنے بڑے بڑے امام ہیں سب احترام کے قابل ہیں لیکن واجب العطاعت ایک ہی ہستی ہے وہ مدینہ میں سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے